مہراشتر کا سیاسی ہنگامہ ایک نہ شندے کی بغاوت سے شروع ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا لیکن لگاتار ہر کسی کے من میں یہی سوال تھا کیا اس بغاوت کا کبھی انتھ ہوگا کیا شندے شیو سینہ میں واپسی کریں گے شیو سینہ نہ صحیح لیکن کیا ادھر ٹھاکرے سے ملاقات کریں گے اور کچھ بڑے فیصلے لیں گے کیونکہ لگاتار اب شندے گھٹ یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ شیو سینہ انہی کی ہے کیونکہ شیو سینہ کے زیادہ تر ویدھائک ان کے ساتھ تھے تو شیو سینہ پر ادھکار بھی ان کا ہے ایسے میں آپ سبھی کو بتا دے مہراشتر کا سیاسی ہنگامہ سپریم کورٹ تک تو پہنچی گیا سپریم کورٹ میں کئی معاملوں پر سنوائی کو لے کر خبریں سامنے آئیں پہلی تو یہ ہے کہ شیو سینہ پر کس کا ادھکار ہے دوسری یہ ہے کہ سولہ ویدھائک ایوگیز گھوشت کیے جائیں یا نہیں اس پر بھی سنوائی ہونی ہے کہ اس معاملے کو پانچ ججو کی بینچ کو سوپا جائے یا نہیں یہ ساری یہاں پر تمام خبریں نکل کر سامنے دراصل شیو سینہ پر ادھکارے اور اکنا شندے دونوں دعویٰ کرتے ہیں یہ معاملہ چناؤ آیوگ میں ہی پہنچ گیا چناؤ آیوگوں نے دونوں گھٹوں سے اپنے دعویٰ کے پکشمن ثبوتوں کو پیش کرنے کو کہا تھا اس معاملے میں دستاویس سوپے جانے کو لے کر تمام خبریں تھی لیکن شندے کی واپسی پر لگا تار ادھک تھاکرے نے کیا باتیں کہی تھی وہ آپ کو بتا دیں تو سب سے پہلا جب بیاند آیا تھا ایک نہ شندے کو لے کر یا ان کے گھٹ کو لے کر پورے گھٹ کو لے کر واگی بیدھائے کھے میں کو لے کر ادھک تھاکرے نے کہا تھا کہ ابھی بھی جیادہ دیر نہیں ہوئی ہے آپ واپس آنا چاہو تو آ سکتے ہو اس کے بعد شرط پوار نے کچھ بڑی باتیں ہاں پر ادھک تھاکرے سے کی تھی تمام خبریں ایسی تھی بیٹھک ہوئی تھی مہا وکاس اگاڑی کی کیونکہ ستہ جو ہاتھ سے نکلنے والی تھی جو گھٹ بندن تھا وہ ٹوٹنے کا گار پت تھا لیکن وہاں مہا وکاس اگاڑی ایک دوسرے کے ساتھ بنے رہے بگاوت ہوئی تو شیو سینہ میں 49 بیدھائیک گئے تو شیو سینہ کے یہ ساری خبریں تھی لیکن اس کے باوجود بھی ادھک تھاکرے کا صرف ایک بار ہی ایسا بیان سننے کو ملا تھا کہ ہم نیا کیاڑر بنا لیں گے جس کو جانا ہے ہماری پارٹی چھوڑ کر جا سکتا ہے کیونکہ لگاتار ادھک تھاکرے کے نیترے تو پر اور ان کو لے کر تمام یہ سوال کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا سچ مجھ سی ایم بننے لائک نہیں تھے ادھک تھاکرے جبردستی ان کو سی ایم بنائے گیا تھا لیکن شیو سینہ نے یعنی کہ ادھک تھاکرے نے یہ آس نہیں چھوڑی کہ شندے گھٹ واپس نہیں آئے گا ان کو امید تھی کہ شندے گھٹ واپس آئے گا اور ساتھی ساتھ واپسی کے ساتھ ساتھ تمام بڑے اعلان بھی کرے گا آپ کو بتا دے کہ واپسی کی جہاں پر تمام خبریں بھی کی جاری تھی تو وہیں رشمی تھاکرے نے باگی ویدھائیگوں کو فون کر کے یہ تک کہا تھا کہ واپس آجو ابھی بھی کچھ نہیں بگلا ہے آدھک تھاکرے بھی ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ سب واپس آنا چاہو تو ماتی شروع کی دوار آپ سبھی کے لئے کھلے ہیں راج تھاکرے کی بگاوت آپ سبھی کو یاد ہے جب راج تھاکرے نے بگاوت کری تھی اس سمیں بھی تمام ایسی خبریں تھی کہ کیا راج تھاکرے کو واپس لانا چاہیں گے یہاں پر ادھک تھاکرے یا نہیں تو ان سب تمام خبروں کی بیچ یہ ساری خبریں یہاں پر یہ تھی کہ ادھک تھاکرے نے شاید ایک بار رام داس قدم کا جو ایک انٹریویو تھا اسمان انصاف کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ادھک راج تھاکرے کی واپسی پر جرور سوچیں گے لیکن واپسی نہیں ہوئی راج تھاکرے کی کچھ کارنوں کی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں وہ کارن بکھو بھی لیکن ایسے میں کیا ایک ناشندے کبھی پھر سے ادھک گھٹ میں واپسی کریں گے کیونکہ اگر کوٹ کا فیصلے ہاں پر کچھ الگ آتا ہے ان سب سے ہٹ کر تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس طریقے سے آنے والے وقت میں چنوتیاں ایک کے بعد ایک بڑھتی جائیں گی لیکن شندے گھٹ کو لے کر جو تمام خبریں تھیں کہ ان کو بی جے پی میں ویلے ہونا پڑے گا یا ایم ایس میں ویلے ہونا پڑے گا یا خود کی نئی پارٹی بنانی پڑے گی ان سب سے اچھا کہ اپنی شف سینہ کی پرانی پارٹی مائیں گے جو شرطیں تھیں آپ سب کو ایک بار پھر سے ادلا دیں شندے گھٹ کی شرطیں تھیں کہ مہا وکاس اگاڑی گھڑ بندن توڑ کر آپ بی جے پی کے سمرتھن میں آ جائیں جسے میں شندے گھٹ سمرتھن میں ہیں اور ایسے میں وہ دھاکریں یہاں پر شندے گھٹ کے ساتھ چلتے بنیں لیکن وہ دھاکریں پڑ پر سوال لہے گا لیکن وہی دوسری طرف وہ دھاکریں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب بھی یہاں پر شندے گھٹ کو واپسی کرنی ہو ان کے لئے دوار ہمیشہ کھولے ہوئے ہیں لیکن کیا ایک ناشندے کو سوئیکار کریں گے ججدین یہاں پر بغاوت کری تھی اس کے کچھ دن بعد ہی وہ دھاکریں نے اپنے مکھیا پد ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری طریقے سے ایک ناشندے کو ان کے شیو سینہ کے سوی پدوں سے برخواست کر دیا تھا ایک ناشندے اس بات سے کافی آگ ببولا ہوئے تھے اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ کیوں مجھے برخواست کیا کیا میں نے دھوکے باجی کی ہے کیا میں نے کسی سے گدھاری کی ہے جو فیصلہ سال 2019 میں تھا بی جی پی اور شیو سینہ کا سمرتھن وہی فیصلہ آج بھی ہے اور اسی فیصلے پر میں آج بھی اڑی ہوں یہ بات یہاں پر تمام کرتے نظر آئے تھے ایک ناشندے گھٹ کے نیتا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے شندے گھٹ میں ادھو تھاکرے کو شامل ہو جانا چاہیے یا ادھو تھاکرے کے گھٹ میں شندے گھٹ کو شامل ہو جانا چاہیے اپنی رائے کھل کر رکھے گا کیا آپ شندے اور بی جی پی کے سمرتھن کی سرکار کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں جو بھی باتیں ساری کومنٹ سیکسن میں جور رکھ سکتے ہیں نیکسٹ نائن نیوز روم کی ریپورٹ